اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خیرت کے ساتھ ہوں گے اور آج کی ویڈیو سابرہ پر یہ ہے سابرہ جس طرح سے خوش ہے اور اپنی خوشی اسے چھوپائی نہیں چھوپ رہی ہے آج ساری باتیں ہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور میں یہ ہم بھی یہ بھی کلیر کرتی چلو گے دیکھیں سنیے کہ جو ویڈیو آئی ہے اور اس ویڈیو کو لے کر ہم لوگوں نے سب لوگوں کوئی دکھ ہوا ہے ہم لوگوں کے علاوہ بھی کیونکہ جس طرح وہ رو رہی تھی تو ایک عورت کا جب گھر برباد ہوتا ہے اور ایک عورت کا دکھ دوسری عورت سمجھ سکتی ہے لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ سونیے کا ایک قصور ہے یا وسیم کا سارا قصور ہے یا میں نے سونیے کو مکمل طور پر بے قصور ثابت کی ہے بلکل ایسے نہیں ہے کیونکہ تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اور میئن بیوی گھڑی کے دو بہیوں کی طرح ہوتے ہیں ایک اگر حراب ہو جائے ایک کام نہ کریں تو گاڑی تو وہیں بے کھڑی ہو جاتی ہے گاڑی تو چلتی تو نہیں ہے تو اسی طرح سے یہ غلطی ہیں دونوں سے ہوتی ہیں جس طرح تسلیم آنٹی کی کل میں نے انہی کے لئے یہ ویڈیو بنائی تھی ان کی ویڈیو میں نے دیکھی انہوں نے یہ بولا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری بھائی اور بابی کا قصور نہیں ہے میری بہن اور بہن کا بھی قصور نہیں ہے دونوں بچوں کا قصور ہے تو کیا آپ لوگوں کی خاندان میں آپ لوگوں کی فیملیز میں ایسا نئی سسٹم کے بڑوں کی بات مانی جائے کیا آپ لوگوں کی خاندان میں سارے فیصلے بچے کرتے ہیں ان کی یہاں پہ مرضی ہوتی ہے وہاں پہ وہ شادیاں کرتے ہیں جب ان کا دل ایک دوسرے سے بڑ جاتا ہے تو تب وہ اپنے گھر پر بات کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں گھر ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے گاؤں کے لوگ جو ہوتے ہیں زین میں لوگوں کے نقشہ ہوتا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہ وہ سادہ سے ہیں وہ شریف لوگ ہیں وہ اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں کیونکہ سادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن آج گاؤں والے لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ گاؤں والے لوگ بھی باقی لوگوں سے بھی بڑ کی ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح سونیے نے کیا جس طرح وسیم نے کیا زیاری بات ہے کچھ تو بات ایسی ہوئی ہے جس کا پردہ انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ بات انہوں نے شیئر نہیں کیا اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی کوئی اپنا گھر برباد نہیں کر سکتا ہے کوئی بسے پردہ تو کچھ ایسی بات ہے کچھ ان لوگوں کے درمیان کچھ ہے کہ سونیہ نے کہا تھا کہ میں اگر اس گھر میں گئی تو مجھے جان سے مار دیا جائے گا مجھے اس گھر میں اپنی جان کا بہت ہی زیادہ خطر ہے میں اس گھر میں واپس نہیں جاؤں گی ہرگز نہیں جاؤں گی جس نے بھی سونیہ کو میسج کیا جس نے بھی سونیہ کو کمنٹ کیا اس کی ایسٹا آئی ڈی پہ سونیہ کا جواب یہی تھا کہ میں نے اس گھر میں نہیں جانا ہے اب میں یہ چپٹر کلوز کر چکے ہوں تو اتنی جلدی اتنی بڑی بات ہو گئی جس کی بنا پار ان لوگوں نے انتہائی قدم اٹھایا دو گرانے برباد ہو گئے ایک دوسرے سے باتوں سے بھی مرنے جینے سے بھی وہ لوگے تو کچھ نے کچھ تو بات ہے کن سونیہ نے جب وہ ویڈیو بنائی تو سونیہ نے یہ بولا کہ وسیم مجھے طلاق دے چکا تھا فون بھی وسیم نے مجھے پہلے طلاق دے لیے تھے لیکن وہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اس بات کے مجبور ہو کے میں نے خلاقہ کیس کیا تو یہ بات بھی سونیہ نے پہلے نہیں بتائی تھی حالانکہ اس کو بتانے چاہیے تھی جب اتنی باتیں شیئر ہوگی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں کو اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں سوشل میڈیا پہ آکے کرنے چاہیے لیکن جو اتنی باتیں کر دیں جو سارا کچھ آپ لوگوں نے شیئر کر دیا تو یہ بات تو اتنی بات بھی نہیں تھی یہ بات کیوں نہیں کہہ دیتی تھی کہ میں اس وجہ سے کھلا لے رہی ہوں مجھے غلط نہ سمجھے جائے کیونکہ لوگوں نے یہی کمیٹ کی تھے کہ سونیہ نے خود یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے خود اس نے اپنے کھلا کا کیس کیا ہے جب سونیہ یہ بات بتا دیتی تو سونیہ کو سارے لوگ کو سوروار نہیں کہتے وہ کہہ دیتی کہ میں یہ حلب اٹھا گے کہتی ہوں کہ میری شوہر نے مجھے یہ طلاق تین بار دے دی ہے تو یہ تو اب گتھی نہیں سجلنے والی یہ تو آگے آگئی ہونے والی ہیں میں ہی ہمیں بات کرنے والی تھی سابرا کی دیکھیں سابرا نے جو کچھ کیا تھا اس کو سوسرار والوں نے ہاتھ سے پکڑ کے گھر سے نہیں نکالا تھا اس کی نندوں نے نہیں کہا تھا اس کے ایزمنٹ نے اس کو مار پیٹ کر گھر سے نہیں نکالا تھا وہ خود اپنے کماتی تھی اس کا اپنے چینل تھا وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی اگر وہ بچی لے کر الادہ ہو جاتی اپنے گھر بنوا لیتی تو واقعی سابرا سابرا ہوتی لیکن سابرا نے اتنا غلط کام کیا اپنے شور کے ہوتے ہوئے کسی غلط بندہ یہ ظاہری بات ہے وہ غلط ہی ہم اس کو کہیں گے جو دوسرے کی بیوی پر نظر رکھے تو اس بندے کے ساتھ وہ ریلیشنسپ میں رہی ہے اس کے بعد اس نے اپنے بچوں کو بھی ادھر پھینکا اور خود باگے کیونکہ عورت کی جو ماں ہوتی ہیں اس کی اولین ترجیح اپنے بچے ہوتے ہیں لیکن اس نے اپنے بچوں کو بھی نہیں سوچا وہ ماما کے ساتھ باگے چلی زبانی کی اب سابرا یہ کہتی ہے کہ میرے صبر کا پھال میں اور اللہ پاک نے میرے صبر کا پھال میٹھا دیا تو کسی کا گھر بر بات کر کے خوشیاں بنانے والی سابرا کوئی آنے والی وقت میں یہ نہیں پتایا کہ یہاں پہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا کسی کا گھر بر بات کر کے خوشیاں نہیں بنائی جاتی ہیں اب تم لوگ آنے والے وقت میں یہی دیکھا بھی گیا اور ہمیں بتایا بھی گیا کہ یہ لوگ ایک ہو جائیں گے کیونکہ وسیم کی در کی وجہ سے کرتی تھی اپنی بہن سے لیکن آستہ آستہ جب سونیاں کا یہ مسئلہ ہوا ہے سونیاں ناراض ہو کے گئی ہے ان دونوں بہنوں نے بھی ملنے شروع کر دیا ہے اپنی ماں کے گھر آنے شروع کر دیا ہے اور یہ سارا کچھ سب کی اجازت سے ہوا ہے سب کے کون جو شبانہ کے سسر ہے جو اسیم کے ماں اور باپیں ان کی اجازت سے ہی ہوا ہے اور سلیم کی اجازت سے ہی ہوا ہے شبانہ اپنی بہن سے ملتی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ اب وہ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں اور یہ بات مجھے بتائی گئی ہے لیکن یہ بات ابھی کنفرم نہیں ہے آپ یہ نہ کہنا کہ میں جھوڑ بور رہی ہوں جہاں میں اپنی ویوز کے لیے ایسا کر رہی ہوں حالانکہ یہ بات مجھے پتا چلی ہے کہ جو شہزاد کی میں تھی قزن جس کے ساتھ شہزاد کا رشتہ ہوا ہوا تھا ان لوگوں نے عید وغیرہ پہ اس کو کپڑے بھی دیئے تھے اور دیتے بھی تھی تسلیم جب انہوں نے شادی کی ڈیٹ مانگی تو کچھ ایسی بات ہوئی کہ انہوں نے رشتہ ختم کر دیا اب اسی وسیم کی چاچو کی بیٹی کے ساتھ وسیم کی شادی ہونے جا رہی ہے یہ ہمیں بتایا گیا ہے لیکن ابھی یہ بات کنفرم نہیں ہوئی کہ میں یہ آپ کو یقین سے کہوں کہ یہ ہوگا لیکن شوپنگ آپ لوگوں نے دیکھی ہے وہ لوگ فینسی سوٹ کی شوپنگ کر رہے تھے پھر کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے گھڑی نہیں دیکھی جب وہ عورت وسیم لوگوں کے ساتھ جو لڑکی گئی ہوتی شوپنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ بازو میں جو گھڑی باندھی تھی وہ گھڑی وہ تھی جو لائبہ نے باندھی ہوتی جو سونیا نے لائبہ کو عید پر گفت دیا تھا اسی طرح کی گھڑی اس لڑکی نے باندھی تھی تو یہ تو اتفاقیہ بات ہے ایک گھڑی تو نہیں بنائی گئی تھی نا لائبہ کے لیے اس طرح کے کتنے ہی ڈیزائن بنتے ہیں تو لوگوں نے کہا بھی یہ بھی جو میسیز بھی کی ہے کہ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے یہ سارا ڈراما ہے بھی اس کا تو اب اتنا کچھ ہونے کے باوجود اب ڈراما میں نہیں کہہ سکتی آنے والے وقت ہی بتائے گا یہ کیا مسئلہ ہے اور کیا نہیں ہے کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا ہے کہ عدد کے دوران تین مہینے میں ہونے سے پہلے پہلے اگر سین نے رجوع کر لیا سنیا کے ساتھ تو ان لوگوں کی صلح ہو سکتی ہے اور یہ جائز بھی ہمیں اس معاملے میں منہی پڑھنا چاہتی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا یہ ہو جانے اور ان کا خدا جانے میں ترہ نہیں کہہ رہا جاتی لیکن ہاں ہمیں یہ کہ نہ جاؤں گی اگر آج عمران اور سابرا اور شبانہ یہ خوشیاں منا رہے ہیں تو ان لوگوں کی اپنے بھی گھریں ان لوگوں کی اپنی بھی بیٹی ہیں یہ نہ ہو کہ کل مگا فاتح عمل اور جائر اور دوسرے کی خوشی مناتے مناتے وہ لوگ خود اپنے گھر کا ماتم کرنا شروع کرتے ہیں تو جس طرح سابرا نے کیا ہے اللہ پاک کوئی بھی اسی عورت نہ کریں چلو جی اس نے خوڑا لیا اور یہ عدد میں بیٹھ گئی ہے لیکن سابرا نے تو عدد بھی پوری نہیں کی ایک دن آئی اس کے ساتھ ندیم بھائی کے ساتھ ویڈیو بنائی ان کے ہاتھ اپنے کندے پر رکھیں اس نے تصویریں ویڈیوز بنائی ان کے ہاتھوں سے چوریاں پہنے دوسرے دن سابرا گھر ایسے جلے گی باقی تو یہ کوئی انسانیت کا تقاضی تو نہیں ہے کہ انسان اپنے اسلام کوئی فالو نہیں کرے اب آنے والا وقت ہے سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ لوگوں کے اور ہم لوگوں کے سامنے ساری باتیں آ جائیں گی قبل ایسا وقت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن سب نے یہی کہا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے جس طرح لوگوں عورتوں کو یہ مسلم سائل چل رہے ہیں مردے خود خلا لے رہی ہیں اور مردوں کو شہ دینے والا اور کوئی بندہ نہیں ہے اور صرف اور صرف وسیم کا چاچو ہے اور وہ ہی سارے خاندانوں میں پھوڑ ڈلواتا ہے اسی نے کہا ہے وسیم کو کہ تمہاری بیوی نے پہلے بلو سیشن جا کے کمپلین کیا ہے تم تھانے گئے اس کے بعد کسیری میں جا کے اس نے خلا کا کیس کر دیا ہے اب تم کس مو سے جاؤ گے اس کو لینے کے لیے کیونکہ وہ لوگ راضی تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو منائیں گے لیکن اس بندے نے اپنے بائی کے کان بھرے اس کو یہ کہا کہ سونیا اپنے نام گھر کروانا چاہتی ہے اور عورتوں کے نام کبھی گھر نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے آپ کی صدی میں رہ رہے ہو عورتوں کے نام بھی گھر ہوتے ہیں اور یہ عورتیں اپنے ایک سٹیڈی کے لیے کچھ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا تو اگر سونیا نے یہ ڈیمائنڈ کر دی تھی تو اس نے کوئی ایسا نہیں کہا تھا کیونکہ وہ ایک تسلی چاہتی تھی کہ میں اس گھر میں آؤں اور کچھ تو میرے نام ہونے جس کی بینے پر کال یہ بندہ مجھے جوتے ہوئے ریمار کے باہر میں نکھا دے دیکھیں اس عورت نے اس کو کھلایا پلایا سارا کچھ کیا گھر بھی بنا کے دیا اب اس گھر میں کوئی اور آ جائے گی مالک بن کر تو یہ باتیں تو اچھی تو نہیں ہے نا اگر وہ بندہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم اس کی اپنی بیوی کو لے کر نہ آؤ گھر میں تو اس کی بھی اپنی بیٹی ہے آج وہ سونیا کے لیے ایسا کر رہا ہے اپنے بین کی بیٹی کے لیے ایسا کر رہا ہے تو کل اس کی بھی بیٹی ہیں اس کے خلاف بھی اس طرح کا ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا مقافہ عمل کا نام ہے جیسا کروں گے ویسا پر ہوگی جو بھو گئے وہ ہی کاٹنا بھی بڑھتا ہے تو اس طرح اس کے باتیں تو نہیں کرنے چاہیے اور نہیں ہم لوگ سونیا کے خلاف ہیں نہیں ہم لوگ ان کے خلاف ہیں اللہ پاک دیکھ رہے ہم لوگ جو ویڈیوز میں ہوتا ہے اسی بھی اپنے ریویو دیتے ہیں جو ہمیں جو بات بتائی جاتی ہے وہ ہی اپنے سبسکرائبر کے سامنے رکھتے ہیں آپ یہ نہیں بلیں کہ ہم لوگ سونیا کا نہیں چھوڑ رہے پیچھا یا آپ نہیں کر رہے لیکن میں سونیا کے یہاں پہ کوئی ویڈیوز نہیں لگا رہی ہوں میں سونیا کے کوئی بھی ٹک ٹک کی ویڈیوز نہیں لگاؤں گی جس طرح کے سونیا نے کہا ہے میں اور اسکیٹی لگاتے تھے ہم لوگ نہیں لگائیں گے لیکن سونیا بھی اپنے چینل پر جو جو اس کی ویڈیوز ہے ٹک ٹک کے آئی ڈیس یہ وی کےDesART جنہوں نے بھی پرائیویڈ کرتے ہیں اور جو بھی اس نے اپنی ویڈیوز ادھر بھی کی ہوئییں جو اپنے جہاں کو بھی ہو گیا تھا تو اس نے ویڈیو بنائی ہے وہ بھی قبل عقد کے دوران ہی اس کی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی سنیا اپنے ویڈیو کو پرائیویڈ کریں ہم اُمڈ سونیا کی نہیں لگائیں گے لیکن بات آپ ہم کریں گے نہ کیونکہ ہمہارا ریکشن کے لینارت دیا گے ان لوگوں کے درمیل جو کس ہو رہا ہے اس کے لئے آپ لوگوں کی بحل ہے کہ آپ لوگ ہمیں کہیں کہ بات بات تو ہم کریں گے کیونکہ بات تو ہوتی ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگ ان کے کرتوت ہیں ان لوگوں کے اس پہ تو ہم لوگوں کا حق بنتے ہیں بات کریں گا کیونکہ یہ لوگوں یہ لگوں اس کے ساتھ بھی دودھ کے رہے کے لئے نہیں دلیں انسان اللہ اس کے ساتھ جاتا چاہتے ہیں ملتے ہیں انشاء اللہ حافظ